زیادہ تار لوگوں کو جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ان کو علم نہیں تھا اس سازش کا لیکن ان کے بڑے بڑے لوگوں کو جنہوں نے اچکنے سلوائی ہوئی تھی پانی کس نے اچکنے سلوائی ہوئی تھی کس نے اچکنے سلوائی ہوئی تھی میرے ورکرز تحریک انصاف کے ورکرز میں سب سے پہلے اب اب میرے کارکنوں سنے بڑا ضروری پیغام آپ کے لئے میں لے کے آیا ہوں اس لئے میں خاص طور پر شفقت محمود کو کہا تھا کہ آج میرے ورکرز کو بلواؤ دیکھیں آپ کو سب کو الیکشن کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ اگلے اگلے تین بہینے میں پاکستان میں الیکشن ہوگا اور اس باری الیکشن میں ہم بڑا سوچ سمجھ کے اپنے نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ دیں گے ہمارے سے ماضی میں غلطیاں ہوئیں اور اس کی ہمیں بہت بڑی سزا اٹھانی پڑی تو اب ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھ کے جو سب سے پہلا ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے ٹکٹ دینے ہیں بڑے سوچ سمجھ کے پہلے تو جتنے بھی ایمپیز یہاں بیٹھے ہیں جس طرح کھڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ سب کو ہم ٹکٹ دیں گے جو یہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ ساتھ دیا انہوں نے دوسری چیز دوسری چیز کہ بہت بڑی بیرونی سازش ہوئی ہے پاکستان سے باہر سے حکومت گرانے کی سازش ہوئی یہاں ہمارے غدار ان کے ساتھ مل گئے زیادہ تر لوگوں کو جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ان کو علم نہیں تھا اس سازش کا لیکن ان کے بڑے بڑے لوگوں کو جنہوں نے اچکنے سلوائی ہوئی تھی بڑے لوگ کیا ہوا اچھا سنیں 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 ذرا تاکہ مجھے اونچا نہ بولنا پڑے بس 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 اچھا میں نے آپ سب کو بتانا ہے کہ انشاءاللہ اس الیکشن میں جا کے ہم ایک سبق سکھائیں گے سب ان لوگوں کو جو اس بیرونی سادش کا حصہ تھے اور جنہوں نے پاکستان کی جمہوریت کو گممنٹ کو جو ایک خدار گممنٹ ہے جو ایک ازاد فورن پالسی ملک کی چاہتی ہے اس کو انہوں نے گرانے کی جو کوشش کی ہے انشاءاللہ پاکستان کی عوام آنے والی الیکشن میں ان کو وہ سبق سکھائی گی کہ ان کی سیاست صرف یہ الیکشن ہاریں گے نہیں ان کی سیاست کی قبر بنے گی ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی یہ وہ لوگ ہیں یہ جو تھری سٹوڈز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی دولت پاکستان سے باہر پڑی ہے چوری کر کے اس ملک سے پیسہ تیس سال سے یہ ملک سے باہر پیسہ بھیج رہے ہیں اور جن جن کا اس ملک سے پیسہ باہر ہے وہ یہ ہی کہیں گے کہ بیگرز آر نوٹ چوزرز یعنی کہ اگر ہم مکروز ہیں تو ہمیں غلامی کرنی پڑے گی تم غلامی کروگے یہ آزاد قوم ہے ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے اور آج یہ جو تماشا ہو رہے ہیں اواری ہوتیل میں جہاں انہوں نے لوگوں کے ضمیر خرید کے اور جس میں سے ہمارے لوگ بھی ہیں جو ضمیر خرید کے یہ اواری ہوتیل میں بند کیا ہوا ہیں ساری قوم کے سامنے ہماری جمہوریت ہماری قوم کی سلامیت ہمارے بچوں کا مستقبل یہ سارے تباہ کر رہے ہیں اپنے ضمیر بیچ کے میں اپنی ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ یہ جو تماشا ہو رہا ہے آپ سب کے سامنے ہیں یہ جو لوگ آتے ہیں پی ٹی آئی کی ووٹ کے اوپر اور کئی ریزرف سیٹس پہ آئے ہیں اور وہ پھر اپنے ضمیر کا سعودہ کرتے ہیں میں تو جو عدالت میں ہم انشاءاللہ لے کے جا رہے ہیں ان کو لائف ٹائم بین ہی نہیں صرف ہونا چاہیے ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے ملک کی بھی غدار ہیں جمہوریت کے بھی غدار ہیں اور آنے والی ہماری جو نسلیں ہیں ان سے بھی غداری کر رہے ہیں جب تک ہم ان کو عبرتناک سزائی نہیں دیں گے ہمیشہ ہماری جمہوریت کا یہ سعودہ کریں گے یہ سوچیں کہ آج یہ حالات ہیں کہ اگر باہر کا کوئی ملک ہمارا دشمن ملک ملک کی حکومت گھرانا چاہے تو صرف دس پندرہ عرب روپے دس پندرہ عرب روپے میں وہ بیس تیس لوگوں کو خریدے اور گورنمنٹ گھرا دے یہ کونسی جمہوریت ہے اور اس لیے ہم ان کا پوری طرح مقابلہ کریں گے سپریم کورٹ میں ہم گئے ہیں ان غداروں کے خلاف یہ غدار ہیں یہ جنہوں نے بیرونی ملک سازش میں شرکت کی یہ سب غدار ہیں اور میں اپنی ساری ورکرز کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہر روز مظہرہ کرنا ہے ایک زندہ قوم اس سازش کے خلاف کھڑی ہوتی ہے اسلام آباد میں ایف نائم پاک میں میں اشاہ کے بعد اپنی قوم کو بلا رہا ہوں کہ آ کے مظہرہ کریں اس کے خلاف ان غداروں کے خلاف اور غداری کیا ہوتی ہے مجھے بتائیں اور غداری کیا ہوتی ہے کہ بیرونی ملک کی سازش میں حکومت گرانے کے لیے آپ لوگوں کو خریدیں اور غداری کیا ہے اور اس کے لیے میں آج پھر ساری قوم کو کہتا ہوں کہ اگر آج ہم اس غداری کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے ہماری آنے والی نسلے ہمیں معاف نہیں کریں گی کیونکہ ہم ان کا مصرد بلندہرے میں ڈال رہے ہیں کوئی بھی یہ کر سکتا ہے کہ آج ہندوستان فیصلہ کرے کہ پاکستان کی حکومت گرانی ہے تو کتنی ضرور دس پندرہ بیس حرب روپے میں حکومت گرانے دیں گے وہ اس لیے آج فیصلہ کن وقت ہے پاکستان ہمارے ملک میں یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے ہم اس کو کامیاب ہونے دیں گے اس ملک کی جمہوریت بھی تباہ ہوگی اس ملک کا مستقبل بھی تباہ ہوگا اس لیے میں ساری قوم کو آج کہتا ہوں پر امن اتجاج کرنا پر امن اتجاج کرنا آپ کا فرض ہے اس سازش کو شکست دینا آپ کا فرض ہے